اسلام علیکم نمستے ساتری اکال میں ہوں سٹراز بیگر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں میں برسگیر پاکوہند کی فلمی ستاروں کے بارے بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پروڈوسرز کے بارے بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نیکس طریقے سے برسگیر پاکوہند کی فلمی دنیا سے ہے یہ سلسلہ میں نے نائنٹین تھرٹین سے شروع کیا تھا اور اب تک میں نائنٹین فورٹی ایٹھ تک پہنچاؤں اور جیسے سلاسی طرح آکے چلے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تھا کہ میری اسلاف ضائع ہو آج جس فلمی سکسیت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے مہش کول اب دس اپریل انیس سو گیارہ کو لاہور میں پیدا ہوئے کشمیری فیملی میں 10 اپریل 1911 اور آپ نے اپنا بچپنا جو ہے راجستان میں گزارا آپ کے والد صاحب جو دبو سٹیٹ سروس میں کام کرتے تھے اس وجہ سے آپ کے چچا جو ہے جو کہ پولیس آفیسر تھے انہوں نے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا اور چونکہ وہ پولیس میں تھے اس لئے آپ کی مختلف جگہ پہ ٹرانسفر ہوا کرتی اور آپ نے ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا یا آپ کو ساتھ جانا پڑتا اٹھانہ سال کے عمر میں آپ نے میٹر کا اگزیم پاس کیا اور اس کے بعد آپ نے کالج جائن کر لیا کالج جائن کرنے کے بعد آپ نے چرسہ تعلیم حاصل کی اور تیسرے سال آپ نے کالج کی تعلیم کمل کرنے کے بعد انگریزی کی ٹیچر کے طور پر ناگپور میں اپنی پہلی لازمہ شروع کی اور ٹیچنگ کے دوران ہی آپ اس کام سے بہت ہو گئے اور آپ نے انچورنس کمپنی میں کام شروع کر دیا اور اس کے بعد آپ جوالہ بینک میں ہائر اینڈ پرچیز آفیسر بھرتی ہو گئے بینک کے نوکری کرتے ہوئے ناگپور میں آپ کو اسی بینک میں مینجر بنا دیا گیا دیکھنے سے دوران آپ کو فرمی دنیا سے لگا ہوا جو کہ آپ کو بچپن سے تھا اور اور آپ کے جو ایک دوست تھے راجہ راجہ نان گاؤن جو کہ سینما کے مالک تھے ان سے دوستی غیر سے آپ کی فلموں سے دوستی خود زیادہ ہو گئی اور آپ نے فلم کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کیا کتابیں پڑھنے شروع کی اور یہ شوق کتنا بڑا کہ آپ نے بینک کی نوکری کو چھوڑ کے بمبے جانے گھٹھانی اور آپ بمبے چلے آئے یہاں پہ آپ کی ملاقات کی شور ساہو سے ہوئی اور ان سے آپ کے وہ بمبے ٹاکیز میں ان کے اچھے تعلقاتیں اور اس طرح آپ کو فلم نیا سمسار میں پہلا چانس ملا اور اپنے ایز این ایکٹر فلم دنیا میں قدم رکھا اور اس کے بعد آپ کچھ عرصے تک فلم دنیا میں ایز این ایکٹر کام کرتے رہے لیکن پھر آپ کو یہ شوق چڑھایا کہ آپ فلمیں ڈیریکٹ کریں تو آپ نے فلم ڈیریکٹ کرنی شروع کی اور آپ کم اس کم 20 سال تک فلمیں ڈیریکٹ کرتے رہے اور آپ کی فلموں کو بیشمار ایوارڈز ملے اور محش کول کے جو نیفی ہیں بتیجے ہیں منی کول وہ بھی فلم دنیا سے منسلک ہیں اور وہ نئے انداز کی فلمیں بناتے ہیں محش کول دو جولائی انیس سو بھتر کو فوت ہوئے سیکنڈ جولائی نائنٹین سیمٹی ٹو اب آتے ہیں آپ کی فلم کی طرح جن فلم کو آپ نے جن میں آپ نے ایکٹنگ کیا اور جن کو آپ نے ڈیریکٹ کیا تو چلے بات کرتے ہیں سب سے پہرے ان فلم کے بارے میں محش کول کی جو فلم جن فلم میں آپ نے ایکٹنگ کی آپ کی پہلی فلم تھی جس میں آپ نے ایکٹنگ کی اس کا نامتہ نیا سمسار یہ نائنٹین فورٹی وان میں بنی یہ بمگے ٹاکیس کی مووی تھی نائنٹین فورٹی ٹو میں آپ نے فلم اپنا گھر میں کام کیا نائنٹین فورٹی ٹری میں آپ نے فلم آنگوری میں کام کیا نائنٹین فورٹی فور میں آپ نے فلم پریستان میں کام کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں آپ نے فلم گوپی ناتھ میں ایکٹنگ کی اینٹیم سفٹی نائن میں آپ نے فن کاغس کی پھول میں ایکٹنگ کی اور نائیٹیم سیمٹی نائن میں آپ نے فن تیرے میں تیرے پیارے ایک ٹھیک اب آتے ہیں آپ گوں فرم کی طرف جن کو آپ نے ڈریکٹ کیا این میں کچھ فیلم جیسے ہیں جن میں آپ نے ڈریکٹ ہی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیریکٹ بھی کیا آپ کی پہلی فرم دیکی، آپ نے ڈریکٹ کس کا نام تھا ہنگوری 1943 me理 lizy 1943 me aapne film 44 me aapne from paristan ko direct kia 1948 me aapne film guppinat ko direct kia 1951 me aapne film nojuan ko direct kia 1953 me aapne film given jyoti direct kee 1957 me aapne film abhiman direct kee 1958 me aapne do filmre direct k fugt آخری داؤ talaq 1961 me aapne دو فیلمے ڈیریک کی پیار کی پیاس میان بی بی راضی 1962 میں آپ نے فیلم سو تیلا بھائی ڈیریک کی 1967 میں اپنے دو فیلمے ڈیریک کی دیوانہ پال کی 1968 میں آپ نے فیلم سپنوں کا سوداگر ڈیریک کی 1969 میں آپ نے فیلم راکھی راکھی ڈیریک کی 1973 میں آپ نے فیلم اگنی رکھا ڈیریک کی یہ آپ کی آخری فیلم تھی جو آپ نے ڈیریک کی یہ تھا ایک متوسیسا تعرف ماضی کے ایک پرانے دکار مہش کول کے بارے میں جو کہ ڈیریکٹر بھی تھے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا میں چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ